اور سیدھا آیودھیا آپ کو لے کر چلتے ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ نیوز ایڈٹر ورون گویل جی جڑ گئے ہیں آہ ورون گویل جی اوور ٹو یو کس پرکار کا ماحول ہے میلا ایک طرح کا دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف رونک ہے آیودھیا آج کیسی دکھ رہی ہے چونکہ انتظار لگاتار کم ہو رہا ہے بائیس تاریخ کا ہیلو میں آپ کو دو دو منٹ میں کال بہت جی تو ایک بار پھر روخ کریں گے ورون گویل جی کا لیکن آپ کو بتا دیں کی رام مندر میں پران پرتشتہ کے مدنظر سمیں اب اور کم ہو چکا ہے بیس تاریخ آج ہو چکی ہے اور جو انشتھان کا دن ہے وہ پانچوہ ہے بائیس تاریخ کو راملہ وراجمان پوری طرح سے ہو جائیں گے اور ورون گویل جی اسے کنیکشن ہمارا ایک بار پھر جڑ گیا ہے ورون گویل جی آیودھیا آج کیسی دکھ رہی ہے بیس تاریخ کا دن ہے آج صرف دو دن بچے ہوئے ہیں بھاگ بھگوان رام لیلا جب تمام بھکتوں کو درشن دیں گے نووے اور بھوے رام مندر میں آیودھیا آج کیسی دکھ رہی ہے دیکھیں ریتیش اب تو ہمیں کہنا بھی نہیں چاہیے کہ دو دن بچے کیونکہ اگر بارہ بجے سے اوپر کا سمیں ہے اور پرسو بھگوان ساڑے بارہ بجے وراجیں گے تو ہم کہیں کہ اب تو 48 گھنٹے اب تو بات گھنٹوں میں رہ گئی ہے جو انتظار دنوں دشکوں اور صدیوں کا تھا وہ سمٹ کر گھنٹوں کا رہ گیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایودھیا کا اجسا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ایودھیا کی چمک ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے ساتھ سرکشہ بھی بڑھتی جا رہی ہے ہر بدلتے گھنٹے کے ساتھ جو سیکیورٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ایودھیا کا ماحول بلکل ویسا ہے جیسا گو سوامی تلسیداز جی نے لکھا تھا کہ عوض پوری پربو ایودھیا سج گئی ہے ایسی ایودھیا سج رہی ہے ایسا محول یہاں پر بن رہا ہے سوریہ دیوتا کے درشن نہیں ہو رہے ہیں تھنڈ بہت ہے کڑاکے کی تھنڈ ہے جسے یہاں کی بھاشا میں کہا جاتا ہے گلن ویسا محول ہے لیکن اتصاہ میں کمی نہیں ہے سادو سنت یہاں پر گھوم رہے ہیں کیونکہ اب رام لیلا کے درشن کل شام ساتھ بجے کے بعد بند ہو گئے ہیں اس لیے شردھالوں کی سنکھیا میں تھوڑی کمی آئی ہے اور آیودھیا میں اب پرویش بھی بند ہو گیا ہے باہر سے آنے والے لوگوں کا لیکن ادھر جو سادو سنت ہیں جو دشکوں سے رہ رہے ہیں ان میں گجب کا اتصاہ ہے وہ آیودھیا جو بھلا دی گئی تھی بسرا دی گئی تھی ویلگا دی گئی تھی اس آیودھیا کا پنر ویبھاو واپس لوٹ رہا ہے اور اس کی جو چھٹا ہے وہ دیکھتے ہی بنتی ہے اس کا آنند جو ہے وہ دیکھتے ہی بنتا ہے میں تصویریں دکھاتا ہوں آپ کو یہ آیودھیا کا سب سے پرسد لطا منگیشکر چوک ہے جہاں پر سادو سنتوں کا جمع وڑا لگا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سادو سنت کس اتصاہ سے کس آنند سے وہاں پر اپنی جو بھاونایاں انہیں پکٹ کر رہے ہیں دھوجہ لے کر آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ یہاں سائیکل سے پہنچے ہیں کچھ لوگ موٹر سائیکل سے پہنچے ہیں کچھ لوگ یہاں پیدل آئے ہیں دیش اور دنیا بھر کے دھالو آیودھیا پہنچے ہوئے ہیں اور آیودھیا کی یہ چھٹا ہے کہ آیودھیا بلکل الگ اور نئے انداز میں بلکل نئے رنگ میں نظر آ رہی ہے اور اسی لیے جو آیودھیا ہے جسے کہا جاتا تھا کہ جیتا نہیں آیودھیا مطلب جسے جس سے سومن کیسے کھلتے ہیں پھر سے اپن کیسے کھلتے ہیں اور رام جو ہردہ میں بسے ہوئے ہیں ان کے نام پر آیودھیا پھر سے کیسے کھڑی ہوتی ہے اس کے درشن یہاں پر ہو رہے ہیں ورنگل جی دیکھا جائے آج بیس تاریخ ہے آپ نے بھی کہا کہ آپ صرف گھنٹوں میں سمیش رہ گیا ہے بائیس تاریخ کے مدنظر ویوستہ پرشاسن کس پرکار کی منا رہا ہے چونکہ ساتھ ہزار سے بھی زیادہ وششت مہمان جو ہیں وہ اس کارکرم کے ساکشی بنیں گے اور اس کے ساتھ پوری دنیا چاہے ٹی وی کے مادہم سے یا پھر آن لین مادہم سے جڑے گی ویوستہ کس پرکار کی بنائی گئی ہے جہاں پر آپ موجود ہیں کیا وہاں پر بھی لوگوں کو روک دیا جائے گا کس پرکار کا انتظام رہے گا کل کے بعد دیکھیں جہاں پر میں موجود ہوں یہ لطا مانگش کر چوک ہے اس سے آگے جو راستہ ہنمان گڑی اور رام جن بھومی کے اور جاتا ہے وہاں پر گاڑیوں کی آواجہی پوری طریقے سے بند کر دی گئی ہے کل تک کیا تھا کہ شردھالو کا ریلا وہاں جا رہا تھا اب رام لیلا کے درشن کل شام سات بجے کے بعد بند ہو گئے ہیں تو ادھر شردھالو بھی نہیں جا رہے ہیں سانیے لوگ اور جو دیش ویدیش کا میڈیا ہے وہیں اس طرح دکھائی دے رہا ہے جو کل یہاں پر بھیڑ تھی اس کے مقابلے آج بھیڑ بہت کم ہے کل ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کم ہو جائے اور زیادہ سکتی ہو جائے اور جو آگے کا علاقہ ہے جسے ہم رام پت کہتے ہیں جہاں پہ جہاں سے ہنمانگڑی کنک بھون اور رام جن بھومی جو تین سب سے پرمکستانیں ادھر کو راستہ جاتا ہے ادھر اور سکتی کر دی گئی ہے تو اب ویوستائیں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں پردھان منتری کا آگمن تو ہے ہی مکھے منتری کا آگمن تو ہے ہی دیش کی بہت وششت جو شخصیت ہیں انہیں بلایا گیا ہے چاہے بڑے بڑے فلم ایکٹر ہوں چاہے مکہ شمبانی ہوں چاہے ویرات کو لی ہوں ہر فیلڈ کے بڑے بڑے لوگ کو بلایا گیا ہے اور بہت بڑی سنکھیا میں ان اتھیتیوں نے آنے کی کنفرمیشن دی ہے ابھی ایسے آدھیکارک توٹ سے رام جن مبھومی تیرت شیطر ٹرسٹ کی اور سے وہ نام نہیں بتایا گیا ہے کہ کون کون لوگ آ رہے ہیں لیکن کئی بڑے بڑے دگج جو اپنے اپنے شیطر کے دگج ہیں وہ آ رہے ہیں اس لیہات سے ویوستہ کرنی ہوگی اور اس لیے ایک کئی راؤنڈ کی جو سیکیورٹی ہے وہ بنائی گئی ہے کئی تریس طریقے سیکیورٹی لیول جو ہے وہ بنایا گیا ہے ایوجہ میں پرویش کرنے سے لے کر کے دھیرے دھیرے یہاں آتے ہیں تو کئی بیریکیڈنگ ہے جس میں گاڑیوں کو روک دیا جاتا ہے جن کے پاس پاس نہیں ہے انہیں روک دیا جاتا ہے اس سے آگے بڑھتے ہیں تو بلکل کسی بھی طرح کی گاڑی نہیں جاتی ہے پھر بلکل ہی پیدل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے جانچ پڑتال چل رہی ہے اور جانچ پڑتال چل رہی ہے دھیرے دھیرے سورکشا کڑی ہو رہی ہے ایک خبر یہ بھی تھی رہی ہے شاہلک کی اس کی پشتی ہے بھی نہیں ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے پردھان منتری کل ہی ہے یودھی آ جائیں موسم جس طرح کا ہے اور یہ کارکرم کا جو مورت ہے جو چوراسی سیکنڈ ہے ویلکشن چوراسی سیکنڈ ہے اس میں ایک شنڈ کی بھی دیری نہیں ہو سکتی ہے تو ایسے موسم میں اگر ان کے ویمین کو لینڈ کرانے میں دکت ہو تو ہو سکتا ہے احتیاطن وہ کل ہی ایودھیا پہنچ جائیں ابھی پوشتی ہونا باقی ہے تیاریاں بڑے بیاپک شرپ ہیں آپ کو میں پیچھے دکھاتا ہوں کس طریقے سے سورکشا کرمی جو üst ninguém نے ایسے جی ہو جو ہنے تیناد کر دیا گیا نیب جوس جو ہے انہیں تیناد کر دیا گیا ہے جگہ جگہ جو سورکشا کرمی وہ تین startups ہیں اور اس طریقے سے अیودھیا میں پرویش بھی دھیرے بند ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے。」 سی آر پی ایف کو جگہ جگہ تیناد کیا گیا ہےref 11000 سورکشا کرمی کوری آیودھیا کی سورکشا میں ہے میں آپ کو instincts دائیں اور بھی نکاطا ہوں کہ اُدھر آپ یہ جو یہ دوار ہے یہ دوار جس کی میں بات کر رہا تھا یہ رام جن مبھومی تیرد شیطر کی اور جانے والا دوار ہے جہاں پر اب بڑی سکتی کر دی گئی ہے یہاں پر بھی آپ مہیلا جوانوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دیرے دیرے سرکشا کے جو بندوں بست ہیں وہ کڑے ہوتے جا رہے ہیں پیچھے ڈائل ون ون ٹو ایک جو کنٹرول روم ہے وہ بھی ستھاپت کر دیا گیا ہے اور وہاں سے بھی لوگوں کو جانکاری بھی دی جاری ہے اور بتائے بھی جارے کہ انہیں کہاں جانا ہے یا کہیں کہاں نہیں جانا ہے تو اس طرح کی بیوستہ جگہ جگہ کر دی گئی ہے چاہے وہ رام کتھا پارک ہو رام کتھا سنگرالے ہو ہر جگہ پر اس طریقے کے بندوبست آیودیاں میں کر دیے گئے ہیں اور جیسا میں بتا رہا ہوں ہر بدلتے گھنٹے کے ساتھ آیودیاں کی ساتھ سجیا بڑھ جاتی ہے جس سڑک سے آپ دو گھنٹے پہلے نکلیں واپس سڑک پہ آئے تو وہ بدلی ہوئی دیکھتی ہے اسی طریقے سے ہر بدلتے گھنٹے کے ساتھ سرکشہ کرمیوں کا جمعورہ بڑھ جاتا ہے وہاں بیریکیڈنگ ہو جاتی ہے اور دیرے 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 جب سمیں نزدیک آئے گا اس کی سرکشہ جو ہے وہ بہت مستعد ہو جائے گی ورنوال جی ایک اور سوال سوال سے زیادہ یہ انوبہوں ایک طرح کا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا آج جو اتیاس رچا جا رہا ہے آج کل اور 22 تاریک تک وہ آنے والے وقت کے لیے اگر آپ ورنن کریں گے ایودیا نگری کا کس پرکار کا حجوم یہاں دکھائی پڑ رہا ہے چاہے وہ سریوں کے گھاٹ ہوں جہاں پر بڑی سنکھیا میں ایک طرح کا رہلا دکھائی دے رہا ہے دیش کے کونے کونے سے لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں کسی بھی طریقے سے ہی کیوں نہ چاہے سائیکل ہو پیدل ہوئے پھر کسی بھی مادھیم سے اگر آپ اس انوبہوں کا ورنن کرنا چاہیں تو کس پرکار سے کریں گے ایودیاں کیا جس طرح سے تیار کیا گیا ہے تیرے تا یوگین کچھ ویسا ہی محول نظارہ دکھائی پڑ رہا ہے دیکھئے برطیش جہاں تک لوگوں کے حجوم کی بات ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کی ایک جنوری سے لے کر کے اور بیس جنوری تک یہاں پر ہیں لوگ ہی لوگ تھے کیا دکشن بھارت کیا اتر بھارت ہر طرف سے لوگ تھے ابھی ہم ہم رام بدرہ چاری جی کی کتھا میں سے آ رہے ہیں جہاں پر ہمیں مدی پردیش راجستان چھتیزگر بیہار اتر پردیش کے شردھالو ملے اب کیوں کی لوگوں کا پرویش بند ہو رہا ہے انہوہ ویسا ہے کی جو پرتیقشاہ ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوتی ہیں وہ بتاتا ہے یہاں کے سادو سنت جو یہاں پر رہ رہے تھے مندروں کی دشاہ خراب تھی نرماند کارے نہیں تھے رام گھاٹ خراب تھا رام کی پیڑی کی بوڑی دشاہ تھی پر رام کے پرتیجے ان کی آستھا تھی وہ اسی طرح سے بنی رہی اس طرح سے جو بھاو تھا وہ بنا رہا اور یہی وجہ ہے ٹیپ جب رام شاشوت ان کے حردے میں ہیں تو ان کا مندر بننا ان کے جیون کا احساسشن ہے جیسے وہ بتا نہیں پا رہے آپ نے جو بات کی کہ یہ ایوڈیا نگری کیسی ہے میں آپ کو تصویر دکھاتا ہوں یہ ایوڈیا کے پرویش پہ سورے ستمب ہیں یہ سورے ستمب یہاں پر بنائے گئے ہیں اور یہ آپ کو تریتا یک کا احساس کراتے ہیں یہاں پر ابھی بھی لگاتا نرماند کارے چل رہے ہیں گاڑیاں چل رہے ہیں لیکن تریتا یک کا احساس آپ نے ورنگویل جی کہا سورے دیو درشن نہیں دے رہے ہیں لیکن یہ جو سورے ستمب ستھاپیت کیے گئے ہیں یہ بھاو ضرور پرکٹ کر رہے ہیں اسی چیز کا یہ بلکل آپ کو یہ تریتا یک کی یاد دلاتے ہیں کہ جب سورے ونشی سمرات چکرورتی سمرات مہاراج دشرت کے راج کمار رام آیودھیا لوٹے تھے تو کس طریقے سے آیودھیا جگمگائی تھی اس سورے ونش کو پرتستھاپیت کرنے کے لیے یہ سورے ستمب آیودھیا میں لگائے گئے ہیں عجبوت ہے اور جب یہ رات کو ان میں روشنی ہوتی ہے تو بلکل ایسا لگتا ہے کہ سورے کا پرکاش ہو گیا ہو کہیں پر ریت کی کلاکرتی بن رہی ہے کہیں پر پینٹنگ بن رہی ہے کہیں پر دیئے لگ رہے ہیں کہیں پر سواگت دوار لگ رہے ہیں کہیں پر تورن سج رہے ہیں لیکن سب کچھ رام امی ہے پولس کا جابتہ آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار بڑے بڑے جو پولس کے ادھکاری ہیں وہ یہاں پر گھوم رہے ہیں یہاں سے نکل رہے ہیں اس تمام تصویریں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ تیاریاں پوری ہو چکی ہیں بس اب انتظار ہے بھگوان رام کے آگمن کا ان کے سواگت کا اور ان کے سواگت کے لیے پوری ایودھیا آتور ہے سورکشا کرمی بھی اتہی ہی مستحدی سے تینات ہے جی ورنگل جی ایک ایک ٹپنی اس بات کو لے کر بھی کہ کل جس پرکار سے بھگوان رام للا کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس کو لے کر لوگ بہت زیادہ انتظار کر رہے تھے اور جو چہرے پر مسکراہت ہے چائے پر وہ کمل نیان ہے اور جس طرح سے رام استوطی میں گنگان کیا گیا ہے سر مکٹ کندل تلک چاروں اداروں ویبھوشنم انگ ویبھوشنم جس طرح سے ایک طرح سے درش آیا گیا تھا ہو بہو کچھ اسی پرکار کی مورتی دکھائی دی گئی ہے چہرہ اسی پرکار سے کومل دکھائی دیا ہے اس کو لے کر آپ کتنا خوش ہیں اور جو تمام لوگ ہیں جو جو اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں مورتی کو دیکھ پا رہے ہیں بھلے اس مادھیم سے کیوں نہ 22 سارک سے پہلے ان کا کس پرکار کا بھاؤ رہ رہا ہے شامل چھوی ہے اور کیونکہ شامل چھوی کے رام جی مانے جاتے ہیں گوسوامی تلسیداز جی نے لکھا نیلوتپل تن شام کام کوٹ شوبہ ادھک نیلے رنگ کے شام جی ہیں نیلے رنگ ان کی چھوی ہے اور یہ کہا جاتا ہے نیلام بجل شامل کومل انگم سیتہ سمارو پر تمام بھاگم تو وہ نیلے شریر کے کومل انگ کے رام جی ہیں دشا افتار کا ورنن ہے پہلا افتار جو تھا جو متس افتار تھا وہ ایک طرف ہے اس کے بعد پھر جو کچھپ افتار ہے وہ دکھایا گیا ہے پھر ورہ افتار ہے پھر نرسنگ افتار ہے پھر وامن افتار ہے پانچ افتار ایک طرف ہیں پھر دوسری طرف آتے ہیں دوسری طرف پھر پرشو رام افتار ہے پھر رام افتار ہے پھر کشن افتار ہے پھر بودھ افتار ہے پھر کلکی افتار پرتیما کے دونوں طرف دائیں اور بائیں ایک طرف گرون جی ہیں ایک طرف حنومان جی ہیں مستق پر سورے ہیں پانچ ورش کے بالک رام راجہ رام کی ایک شامل چھوی ہے سندر چھوی ہے عجبت درشی پرستود کرتی ہے اور وہ ایک بھشنڈی رامین کی قطعہ ہے کہ جب شیشناک جی ایک بھگوان کو دیکھ رہے تھے انہیں کسی نے بتایا کہ یہ سب دیوتا ہے بھگوان بیچ میں ویراجمان ہے بلکل ویسا عجبت جو درشی ہے وہ دیکھ رہا ہے جب پوری ساج سجا شرنگار کے ساتھ راملالہ کے درشن ہوں گے تو وہ نینا بھرام چھوی ہے اور آپ اسے سمجھئے اس بھاو کو سمجھئے جو بھکت ہیں وہ صرف اس چطر کو دیکھ کر آلادی تھے اس چطر کو دیکھ کر اقدم بورائے ہوئے ہیں جب راملالہ ویراجیں گے اپنے پوری ساج سجا کے ساتھ اور تو کی بالک رام ہے چاندی کے کھلونے ان کے چرنوں میں ہوں گے اور اس کا درشن جب ہوگا تو یقین مانیے جو رام بھکت ہیں ان کے جیون کا سب سے انمولشن رہنے والا ہے ویکتی کا ترائے آپ کے کس پرکار کی تھی جب آپ نے پہلی بار اس چھوی کو دیکھا جب تل یہ سامنے آئی تھی دیکھئے ویکتی کا ترائے یہ ہے کی راملالہ کی جو پران پرتشتہ ہونے جا رہی ہے مورتی میں اور وگرہ میں یہ انتر ہوتا ہے رتیش مورتی درشنیے ہوتی ہے پوجنیے نہیں ہوتی وگرہ درشنیے نہیں ہوتا وگرہ ہمیشہ پوجنیے ہوتا ہے اور وگرہ پوجنیے کب بنتا ہے جب اس کی پران پرتشاہ ہوتی ہے راملالہ وہ بالک رام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر تینوں لوگ کے ناتھ مہادیو نے کہا تھا بنگل بھون آنگل ہاری دربو سدرشت عجر ویہاری یعنی درشت کے آنگن میں کھیلنے والے رام مجھ پر کرپا کریں بالک رام وہ رام ہیں جن کو دیکھ کے کاغ بھوشنڈی جی آئے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے وہ کاغ بھوشنڈی جو آج بھی رامائن کہتے ہیں تو بالک رام کی جو چھوی ہونی چاہیے جیسا اس کا سومتہ ہونی چاہیے جیسے اس کی موسکان ہونی چاہیے رمنتے ایتی رام جہاں ہر جگہ رمنتے ہیں وہ رام ایسا بھاو اس میں ہے یوگی راج عرون سبحاجشالی تو ہیں کہ انہوں نے پرتیمہ بنائی لیکن آپ دیکھئے کہ ان کا پریوار ڈیڑھ سو ورشوں سے اسی کارنے میں ہے ان کے پتا جو تھے وہ وگرہ بناتے تھے ان کے جو دادا جی تھے وہ تو راجونش کے لئے پرتیمہ بناتے تھے تو وہ جو پرمپرائیں ہیں ان پرمپراؤں کا نروہن کرتے ہوئے جس طریقے سے اس پرتیمہ کو بنایا گیا ہے وہ عدبت ہے وہ شامل چھوی عدبت ہے اس وگرہ کا درشن عدبت ہے اور جیسا بھگوان والمی کی نے والمی کی رامائن میں لکھا ہے کہ رام کا درشن ایسا ہے کہ پوروش بھی ان کے سموہن میں آ جائیں اس طریقے کی تو بات ہی کیا ایسے عدبت رام ہیں اور وہ راملالہ کا درشن اب ترہ ترہ کی باتیں ہیں کہ پہلے تصویر سامنے آنے چاہیے تھی یا نہیں آنے چاہیے تھی لیکن جو آئی ہے وہ عدبت ہے جو پریاس ہے وہ عدبت ہے اور جس ریسرٹ کے ساتھ جس محنت کے ساتھ اس پرتیمہ کو بنایا گیا ہے دلکشن مندر ہے دیوے مندر ہے ویسے ہی دیوے درشن بھی ہے بلکل اور دیوے درشن کرنے کی ہی اس پوری منو کامنا کے ساتھ تمام لوگ پہنچنا چاہ رہے ہیں لیکن اس پہنچنے سے پہلے کچھ سمیہ انتظار تمام لوگوں کو کرنا پڑے گا بائیس ساریک سے پہلے ویوستہ کے مدنظر اگر سمجھے تو کتنی بڑی چنوٹی پریشاسن کے لیے بھی رہنے والی کیونکہ کل مکھے منتری یوگی آیودھیا میں ہی تھی تیاریوں کی سمکشہ کی اور انہوں نے کہا کہ ویوستہ کو بنائے رکھیں انہوں نے سب سے اپیل بھی کیتی کہ جن کو بلائے گیا ہے وہ ہی آئیں اور سائیکل سے نہ آئیں خاص طور پر چونکہ سردی ہے ہاتھ سے ہو سکتے ہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے اس لئے انہوں نے لوگوں سے بھی اپیل کیتی ویوستہ بنانا بھی مشکل ہے اس وقت ورنگویل جی دیکھئے سائیکل موٹر سائیکل پیدل لوگ آ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایوڈھیا میں پرویش نہیں کر پائیں گے وہ تیس تاریخ کو جب درشن کھولیں گے تب بہت بڑی سنگیہ میں لوگ ایوڈھیا میں امڑیں گے ایسا ہم مان سکتے ہیں لیکن لوگوں نے پہنچنا شروع کر دیا یہ بھاونائیں ہیں جو عبیقت ہو رہی ہیں کیسے بھی پریاس کیا جا رہا ہے کہ وہ نہ پہنچے لیکن لوگ پہنچ رہے ہیں انہیں روکنے کے پریاس بھی ہو رہے ہیں تمام طرح کی کوشش ہے لیکن ان سب کے ہتر ایک سچائی یہ بھی ہے کہ رام لالا کا درشن ہر کوئی کرنا چاہتا ہے اپنے جیون کا وہ اسے سب سے سفلتم شن مانتے ہیں کہ انہیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جو بستہ ہیں اس لہات سے بہت سکت ہے رتیش من ٹو من مارکنگ آپ کہہ لیجئے ہر ویکتی کے بارے میں جانکاری جوٹائی جا رہی ہے ایودھیا میں ایک ایک گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں وہاں کوئی ادرکت باہر کا آدمی آکے تو نہیں رہ رہا ہے اس طرح کی تمام جانکاریاں جو ہیں وہ پرساشن کے پاس ہیں ایتیاتن لوگوں کو بتایا بھی گیا ہے کہ باہر کے کسی لوگوں کو نہ ٹھہرائیں جن کے پاس ویلیڈ پاس یا نیمانترن ہیں یا پھر جو میڈیا کی ڈیوٹی میں ہیں ان کے علاوہ کسی کا بھی پرویش ایودھیا میں ورجت ہے اور اس لہات سے تیاریاں چاکچو بنو گئے بہت شکریہ ورنگویل جی تمام جانکاری تمام درشے اور اپنا پرسنل انمہوں بھی ساجہ کرنے کے لئے لائیو تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں رام مندر پریسر سے جو سامنے آ رہے ہیں کس پرکار کے سجاوٹ ہے تیاریاں ہیں یہ کی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ چھے تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں پھولوں کی سجاوٹ ہے اور پورے مندر پریسر کو مندر کو گرب گری کو سجا دیا گیا ہے پھولوں سے ریت کی کلاکرٹی بنائی گئی ہے اور یہاں پر بھگوان شریر رام کو دکھایا گیا ہے مندر یہاں پر تیار ہوا ہے ریت کی کلاکرٹی کے ذریعے چار سو کلو کا تعلہ یہاں پر بنا کے لائے گیا ہے دیکھئے یہ تیسری تصویر میں بینٹ باجے کی سرگم ہے تو رام کا گرگان بھی ہے سرکشہ کی پختہ انتظام بھی ہے